جی ناظرین اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جنرل بابر افتخار صاحب بہت شکریہ ہمیں اس ٹرانسویشن میں جوائن کرنے کا اس وقت آج آرمی چیف ایک ٹری پلانٹیشن کیمپین میں بھی گئے پولیو فری کیمپین میں گئے پولیو فری پاکستان کے لیے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پولیو فری کب تک ہو جائے گا آج کی جو آہ چیف افارمی سٹاف آہ نے شکت کی ایک پولیو کیمپین جو سٹارٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کووٹ کی وجہ سے پندرہ مارچ سے آہ پولیو کیمپین آہ تاتل کا شکار تھی پھر بیس جولائی سے دوبارہ شروع ہوئی آگسٹ میں ایک سو تیس ازلاح میں تقریباً بتیس ملین بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا اور ابھی اکتیس ستمبر سے ملک بھر میں جو کیمپین شروع ہوئی ہے اس میں چالیس ملین بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا اور پاکستان جو پولیو پروگرام جو اس میں چل رہا ہے ہمارا کوشش ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ دوزار اکیس کے آخر تک پاکستان کو ہم نے پولیو فری کرنا ہے اور چیف افارمی سٹاف نے اسی سلسلے میں آج اس کیمپین میں شکت کی اور پاکستان کی جو ابھی تک پروگرس ہے اس کو بلگیٹس نے بھی پچھلے دنوں چیف سے بات کی اور ان کو واضح طور پہ انہوں نے تعریف کی جس طرح سے پاکستان میں یہ پولیو کیمپین چلائی جا رہی جنر بابر افتخار صاحب تھرڈ جنریشن چائنیز مین بیٹل ٹینک ٹی پور اس کا بھی یونٹس کا چیف اف دا آرمی سٹاف نے دورہ کیا اور پچھلی جو کور کمانڈر کونفیس ہوئی تھی اس میں کومبیٹ ریڈینس کا تمام ٹروپس کو کہا گیا تھا یہ کس تناظر میں ہو رہا ہے کیا اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ بھارت نے کوئی نئے رفیل جہاز لیے اور بھارت دھمکیاں دے رہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ ہماری تیاری جو بھی ہے وہ بسیکلی انڈین کیپیبلیٹی کے مطابق ہے جو کیپیبلیٹی ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور الحمدللہ محدود رسورس کے باوجود محدود وسائل کے باوجود پاکستان کی مسئلہ فواج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور اسی سلسلے میں جو آپ نے جو چیف آف آمی سٹاف نے کل ایک نئے ٹینک کو جو ہم انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں وی ٹی فور اس کا مظاہرہ بھی دیکھا اور اس سے پہلے ہم نے انڈیجنسلی پروڈیوسر خالد ون کو بھی انڈکٹ کیا ہے فوج میں جو بھی ونس اگین ایک بہت سٹیٹ آف دی آرٹ ٹینک ہے سو ہمارے جو سٹائک فارمیشنز ہیں یہ ٹینکز ان کے اندر انڈکٹ کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں بکوز ہمارے ریجن میں ہمارے ادگر جو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پر بھارت جس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے اور جس طرح کے ان کے عزائم نظر آ رہے ہیں ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا جن صاحب یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی اور خاص طور پر نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دی آرمی سٹاف سے آپ پس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈنائے کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ہوئی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا بگر چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آرمی سٹاف سے ملاقات کی ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آرمی سٹاف سے ملاقات جس میں ڈی جی آئی سائی بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی سٹاف نے ان پر واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا جاؤں گا افواج پاکستان کے ترجمان میں بابر افتخار صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا ناظرین آپ نے سنا آج آئی ایس پی آر کے ترجمان پاکستان افواج کے وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر سن نے نون لیگ کر رہے ہیں ان کی دو ملاقاتیں ہوں ہی چیف آف دا آرمی سٹاف سے اور اس میں انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور یہ کنفرمیشن آ جائی ہے آج ہی ایک بیان آیا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ افواج پاکستان بھارت کی طرف سے جو گیدر بھکیاں دی جاری ہیں اس حوالے سے مکمل تیاری رکھتے ہیں کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے اور پاکستان نے حالی میں تھرڈ جنریشن مین بیٹل ٹینک انڈک کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے ان یونٹس کا دورہ بھی کیا ہے پرفارمنس بھی دیکھی اور اس کو بقاعدہ طور پر افواج پاکستان کے یونٹس میں انڈک کیا جا رہے اس ٹینک کو الخالد کے بعد یہ ایک بڑا اضافہ ہے افواج پاکستان کی کومبیٹ سلاحیتوں کے حوالے سے ناظرین اس وقت یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ کو واپس کراچی سٹوڈیو لیے چلتے ہیں